ویلکم ڈیئر راکرڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں فٹا فٹی مووی کی شروعات میں ہم فلورا اور اس کے پتی بریجو اور بریجو کی ماں کو دیکھتے ہیں جو فلورا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئے ہوتے ہیں کیونکہ شادی کے پانچ سال ہو گئے ہیں اور فلورا اور بریجو کا ابھی کوئی بچہ بھی نہیں ہوا ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ فلورا کا وزن پچانبے کلو ہے اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے ہمیں فلورا کے کچھ ٹیسٹ بھی کرنے پڑیں گے ڈاکٹر فلورا سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا اس چیز کو لے کر فلورا کی ساس بھی اسے تانہ مارتی ہے اس کے بعد جب فلورا واپس جانے کے لئے رکشے میں بیٹھنی والی ہوتی ہے تو اس میں جگہ کم ہونے کے قارن وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ آپ ماں کو لے کر جاؤ میں پیچھے سے آتی ہوں مجھے رنگو کے یہاں کچھ کام بھی ہے وہ کر کے میں آ جاتی ہوں ایسا فلورا نے اس لئے کہا کیونکہ رکشے والا فلورا کے موٹابے کی وجہ سے اسے عجیب ناظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد ہمیں برجو کو دکھا جاتا ہے جو کی کپڑے کے شوروم میں کام کرتا ہے اور اگر بات کریں فلورا کی تو وہ گھر سے ہی کپڑے سننے کا کام کرتی ہے جس میں زیادہ محلے کی عورتیں اس سے بلاوز سلواتی ہیں مطلب کی فلورا بھی گھر کے کھڑچوں میں اپنے پتی کا ہاتھ بانٹتی ہے وہ اپنے بلاوز کی پیمنٹ لینے کے لئے رنکو نام کی محلہ کے یہاں پر گئی ہوتی ہے رنکو کی بات کریں تو وہ فلورا کے محلے میں رہتی ہے ساتھ ہی رنکو سے اس کی بنتی بھی ہے اصل میں فلورا کی طرح رنکو اپنے گھر سے میک اپ کا سمان بیچتی ہے جو کی اس کے پتی کو بلکول بھی پسند نہیں ہے اس لئے وہ اکثر رنکو کو مارا بھی کرتا ہے رنکو کی مادھوری نام کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے یہاں فلورا اور رنکو کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے گروپ میں سیما اور ارنہ نام کی دو اور محلائیں بھی ہیں جن سبی کا فگر ایک جیسا ہے مطلب کہ ان چاروں کا ہی وزن بہت زیادہ ہے اور اسی کارن گھر اور بہار دونوں جگہ کافی ان کو سننا بھی پڑتا ہے اس محلے میں صرف ایک ایسی لڑکی ہے جو دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور اس کا وزن بھی کافی کم ہے جس کارن محلے کے لڑکے اس کے پیچھے پاگل رہتے ہیں اور وہ ایک سوشل میڈیا انفلوینسر بھی ہے جو کہ لوگوں کو انسٹا وغیرہ پر وزن کم کرنے کی ٹپس دیتی رہتی ہے اس بلا کا نام ہے بکی اس کے بعد ہم برجو کے بھائی گوگل کو دیکھتے ہیں جو کی شریڑ سے اپنی بھاوی کی طرح ہے گوگل دیکھتا ہے کہ اس کی بھاوی نے ایک پارسل منگو آیا ہے جس میں کپڑے ہیں ان کپڑوں سے ہی فلورا کو محلے کی عورتوں کے لئے بلاوز بنانے ہوتے ہیں اس سے وہ کماتو لیتی ہے لیکن اتنا نہیں کہ گھر کے کھڑچوں کو اپنی انکم سے چلا پائے اس لئے برجو گھر میں سبی سے کم سے کم کھڑچے کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کی نوکری چلی گئی تو گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا دراصل اسے ڈر اسی لئے ہے کیونکہ برجو جس کپڑے کے شروع میں کام کرتا ہے ان کا بزنس لگاتار لاؤس میں ہے اس بات کو سن کر برجو کی ماں تھوڑا چنتی تو جاتی ہے جو دیکھ کر گوگل اپنا گل لک لے کے آتا ہے تاکہ اس کی ماں پوجا کا سمان وگرہ اپنے حساب سے لا پائے اپنے بھائی کی سمجھداری کو دیکھ کر برجو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں فلحال سارا کام ختم کر کے اور برجو کو کام پر بھیجنے کے بعد فلورا رنکو کے گھر جاتی ہے جہاں سیما اور عرونہ بھی ہیں یہاں رنکو فلورا کو ایک کتاب بھی دیتی ہے جس میں کپڑے ابلاوس کے کئی ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کتاب کو پا کر فلورا کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اب وہ نئے نئے ڈیزائنز بنا سکتی ہے وہ رات میں جب اس کتاب کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو برجو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کو مجھے سپنے دیکھتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے تم نے اس گھر کے لئے اپنے سپنے بھی پورے نہیں کیے تم فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرنا چاہتی تھی پر گھر کی ذمہ داریوں میں پھنس گئی فلورا برجو سے کہتی ہے میں نے جو کیا اپنے پریوار کے لئے کیا کسی پر کوئی احسان نہیں کیا خیر اگلے دن برجو کو پتا چلتا ہے کہ گاؤگل نے اپنا سوشل میڈیا کاؤنٹ بنایا ہے جبکہ وہ ابھی چھوٹا ہے اس لئے برجو گاؤگل کو اس کے لئے ڈانٹ تب ہی ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب 18 سال کے ہو جاؤ تب بنانا ابھی تم صرف پڑھا ہی پر دھیان دو برجو گاؤگل سے کچھ بنگالی سینٹنسز کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بھی لگے اس چیز کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھاؤ پھر چاہے وہ میکزینز ہو یا نیوز پیپر یا کچھ بھی ویسے دوستو آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کس عمر میں بنائے تھے ملکہ کب بنائے تھا آپ نے میں نے تو سیونتھ کلاس میں بنائے تھا یعنی سب کے بیچ ایک دن برجو کی ماں کی ملاقات بکی سے ہوتی ہے جس کو دیکھ کر برجو کی ماں اس سے پوچھتی ہے آخر تم نے اپنا وزن کم کیسے کیا مجھے بھی بتاؤ نا تو اس پر بکی انہیں پورا دن صرف جوس پر رہنے کے لئے بولتی ہے جس کی بات مان کر وہ بنا کسی کو بتائے ایسا ہی کرنا شروع کر دیتی ہے وہاں دوسری اور فلورا کا ماننا ہوتا ہے کہ موٹے لوگ بھی فیشن کر سکتے ہیں کیونکہ فیشن کسی ایک طرح کے انسانوں تک سمیت نہیں ہوتا جیسے کی ہم اپنے گھر کو سجاتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیسا ہے ٹھیک اسی طرح فیشن کرتے وقت ہم اپنی باڈی کا ٹائپ یا اس کے موٹاپے پتلے کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہیے یہی سب باتیں وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی ہوتی ہے اور یہ ڈائری اب گاؤگل کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائیہ کا عادش مان کر اسے بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں اس نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے اس پر اس نے اپنا نہیں بلکہ فلورا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھول کر اس کے اس آرٹیکل کو شیئر کر دیا ہوتا ہے اور اس نے اس آرٹیکل کو نام دیا ہے فٹا فٹی جیسا موٹا موٹی ہوتا ہے بلکل ویسا ہی انگلیش ورڈ فیٹ سے فٹا فٹی اب یہ آرٹیکل رات و رات وائرل ہو جاتا ہے کیونکہ فلورا کی یہ بات سبھی کو کافی پسند آتی ہے اس کے کئی سارے فالورز بن چکے ہیں اور اس نے کئی سارے اچھے کومنٹس بھی ملتے ہیں ان سبھی چیز کو دیکھ کر فلورا کافی خوش ہوتی ہے اور جلدی سبھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں کہ انہیں مس فٹا فٹی کی ایک فوٹو دیکھنی ہے اب فوٹو دیکھنے کے لئے فلورا مان تو جاتی ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی پر اپنی پہلی فوٹو کے لئے فلورا کو ایک اچھا سا ڈریس پہننا ہوگا تاکہ وہ اس چیز کو ثابت کر سکے جو وہ کہہ رہی ہے فلحال دوسری طرف ہمیں برجو کو دکھا جاتا ہے جو کی اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بات کر رہا ہے کہ بزنس کے نقصان کے چلتے کیسے سبی کو نکالا جا رہا ہے یہاں برجو کا سینئر بلڈرام اس سے کہتا ہے دیکھو تمہیں کس بات کا ڈر ہے تمہاری تو بیوی بھی کماتی ہے وہ سمال لے گی پھر برجو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بھی تو وہی ڈر ہے جو مجھے آپ نے آخر سوچا کیا ہے کیا کریں گے نوکری جانے کے بعد بلڈرام جواب دیتا ہے کہ میں نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کھولکتا میں کر لیا ہے اس لئے مجھے ٹینشن نہیں ہے دوسری طرح برجو کی ماں بھجن کر رہی ہوتی ہے اسی دوران سب کی نظروں سے بچ کر پھولورا فوٹو کھیچوانے کے لئے الگ الگ ٹائپ کی کپڑے ڈرائی کرتی ہے پر جب کچھ بھی فٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنا حساب سے ایک الگی فیشن کی کپڑے بناتی ہے جس میں وہ کافی اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم ماں سے چھپ کر گاؤگل پھولورا کی ایک اچھی سی فوٹو کھیچ کر شیئر کر دیتا ہے جس میں اس نے اپنے موہ کو چھپائے ہوا ہے ادھار یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہیں دوسری اور برجو کی ماں کی پوجہ منڈلی کے سب ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہیمنت بابو کے یہاں ان کے جنم دن پر ہم لوگوں کو کرتن کلے جانا ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہوگا اس لئے ہمیں بھی انہیں کچھ دینا چاہیے جس کے لئے سب ہی سے پانچ سو روپے کٹھا کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برجو کی سیلری تو کم ہو گئی ہے تو اس کی ماں کو چندہ ہو جاتی ہے کہ آخر میں یہ پینسے کیسے دوں گی ادھر سب ہی محلے والے مل کر درگا پوجہ کے افسر پر ایک چھوٹا سا فیشن شو ارگنائز کرتے ہیں جس میں سب ہی مردوں کی پسند بکی ہوتی ہے کیونکہ پورے محلے میں باقی عورتیں تو موٹی ہیں مگر اکیلے بکی سے تو یہ شو ہوگا نہیں اس لئے فلورا کہتی ہے کہ اس میں محلے کی عورتیں بھاگ لے سکتی ہیں کیونکہ موٹے پتلے کا فیشن سے کوئی لینا دینا ہے نہیں یہ بات سن کر بکی فلورا کو ایک چھوٹا سا ریمپو کرنے کو کہتی ہے جس میں وہ فلورا کو ہلز پہنا دیتی ہے جس کارن چلتے سمیں فلورا کے پاؤں میں ہیل ٹوٹنے کی وجہ سے چھوٹا جاتی ہے اس لئے وہ شام کو گوگل کے ساتھ اپنا پیر ڈاکٹر پہ دکھانے کے لئے آتی ہے کیونکہ برجو اس وقت کام پر گیا ہوتا ہے اب آتے وقت گوگل فلورا کو دکھاتا ہے کہ اس کی فوٹو کو ایک بڑی فیشن ڈیزائنر نے شیئر کیا ہے جس کارنوں سے کافی لوگ پسند کرتے ہیں اب اس بات کو پچا پانا بہت مشکل ہوتا ہے تو فلورا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ گھر پہنچتے ہی برجو سے یہ بات شیئر کرے گی لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو اسے جاننے کو ملتا ہے کہ برجو آج جلدی گھر آ گیا کیونکہ جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں لوز زیادہ ہونے کے کارن تارہ لگ چکا ہے اب یہ بات سن کر ایک دم سے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے برجو کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آپ کرے گیا اگر اسے جلدی نوکری نہیں ملی تو گھر آخر چلے گا کیسے اب ایک رات فلورا رنگو کی یہاں پر رکھتی ہے کیونکہ ڈائیٹنگ کرنے کے چکر میں اس کی بیٹی کی طیبیت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور رنگو کا ہزبینڈ بھی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوتا ہے اس لئے فلورا وہیں رکھ کر مادھوری کی دیکھوال کرتی ہے پھر جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ رنگو کا ہزبینڈ اسے اور مادھوری کو مار رہا ہے یہ دیکھ کر وہ اس کا ویڈیو بنا کر اسے دھمکاتی ہے کہ اگر یہ ویڈیو پولیس کو میں نے دکھا دیا تو تم سیدھے جیل جاؤگے باقی یہ میرے فون میں ہی سیف رہے گا جب رنگو بھاوی کہیں گی تو میں اسے پولیس کو دکھا دوں گی اب یہ سنکر رنگو کا ہزبینڈ اسے مارنا بند کر دیتا ہے اسی بیچ فلورا کو کمپنیز کی طرف سے میل آنے لگتے ہیں کہ وہ اسے اپنی کمپنی کے ایکسے سل کپڑے پہن کر فوٹو شیئر کرنے کے لئے اچھے پینسے دیں گے فلورا کو یہ مست چانس دکھتا ہے جس سے وہ اپنے گھر کے ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے اس بارے میں وہ برجو سے شیئر کرنے کے بارے میں پھر اس سے من بناتی ہے لیکن برجو کی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ فلورا ہر روز اس کے والٹ میں کچھ نہ کچھ پینسے رکھ دیا کرتی تھی تاکہ برجو کو برا محسوس نہ ہو اور اس سے وہ برجو کی کٹھن پستیتھی میں ساتھ دے رہی ہے پر برجو کو لگا کہ فلورا اس پر دیا دکھا رہی ہے جو بات اس سے ذہن نہیں ہوتی اور وہ فلورا پر بھڑک جاتا ہے اب اس ٹینشن کے ماحول میں فلورا کمپنیز کے میل وغیرہ کے بارے میں بھول جاتی ہے ساتھی اس کے اور برجو کے بیچ کوئی بھی بات نہیں ہوتی اسی دوران جب برجن منڈلی سبی سے پانچ سو روپے لے کر جا رہی ہوتی ہے تو بیچاری برجو کی ماں شرم کے مارے کچھ بول نہیں پاتی اب اس کے بیٹے کی نوکری جانے کے بارے میں سب کو پتا ہے تو اس سے پینسے تو نہیں لیتے مگر وہ سبھی اس کو ایک کام دیتے ہیں اصل میں یہ سبھی پینسے ملا کر ہیمنت جی کے لئے سلک کا کرتا سلوانے والے ہیں تو سبھی برجو کی ماں سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بہو سے یہ کرتا سلوانے والے ہیں اب کرتا تو سلوانا ہی تھا تو اسے فلورا سل دیتی ہے جس کا دام ہزار روپے پڑتا ہے تو اس وجہ سے برجو کی ماں کی طرف سے سب سے زیادہ کانٹریویشن ہو گیا ہے اب اس کے دیئے بھی کرتے کو جب اگلے دین ہمنت جی پہنتے ہیں تو وہ کافی خوش ہوتے ہیں اور برجو کی ماں کو اور بھی کرتے بنانے کا اوڈر دیتے ہیں ساتھ ہی انہیں برجو کی نوکری جانے کا پتا ہے تو وہ اسے کالکوتا میں ایک بہت بڑے فیشن شوروم میں سفارش کر کے نوکری لگوائی دیتے ہیں جس کارن برجو کو کالکوتا جانا پڑتا ہے اور اس کارن برجو کو کالکوتا کے لئے نکلنا ہی پڑتا ہے اب اسی دوران اسے بس تک چھوڑنے کے لئے فلورا بھی آتی ہے پر اب بھی ان دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوتی جس کارن آتے وقت فلورا کافی رہوتی ہے ادھر راستے میں کالکوتا جانے والی بس خراب ہو جاتی ہے اسی دوران برجو کی مراقعات بکی سے ہوتی ہے دراصل وہ بھی اسی بس میں ہیں اور وہ ایک موڈلنگ کمپنی کے بلانے پر موڈل بننے کالکوتا جا رہی ہے دونوں باتیں کرنے کے بعد ساتھ میں دوسری بست جاتے ہیں جہاں پہنچ کر برجو دیکھتا ہے کہ اس کام میں بھی بل رام اس کا سینر ہے یعنی کہ اس دن برجو سے وہ اسی جوکار کی بات کر رہا تھا وہ بھی برجو کو دیکھ کر حران ہوتا ہے پھر وہ برجو پر اپنا روب جھاننا شروع کرتا ہے جیسے کہ وہ پہلے بھی کیا کرتا تھا ادھر اچانک سے لگاتا اور پورا دن صرف جوس پر رہنے کے کارن برجو کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کا پتہ فلورا کو ابھی لگا ہوتا ہے ڈاکٹر فلورا سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے لئے ایک نرس رکھ لیجئے کیونکہ ان کی طبیعت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے اس لئے آپ کوئی راستہ نہ دیکھتے ہوئے فلورا ان کمپنیز کے کپڑے پہن کر بینہ اپنا چہرہ دکھائے ان کے لئے فوٹوز لینا شروع کر دیتی ہے جس سے اس کی اچھی انکام آنے لگتی ہے پھر ان پینسوں سے وہ اپنی ساس کا علاج کرواتی ہے خلال بریجو کی کمپنی اپنے کپڑوں کو پرموٹ کرنے کے لئے ایک فیشن شو ارگنائز کرنے کا سوچتی ہے جس میں وہ ایک بہتی نامی موڈل کے ساتھ کچھ اور موڈلز کو انوائٹ کر دی ہیں ساتھ ہی بلڈرام خود کمپنی کے ایک سیکسل کلیکشن کے لئے مس فٹا فٹی کو میل کر کے اس شروعوں میں ریم پوک کرنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا بلڈرام نہیں پہچانتا کہ فلورا ہی فٹا فٹی ہے اظہر انوائٹ میں میل آتے ہیں فلورا اس میں اپنا چہرہ چھپا کر ووک کرنے کے لئے مان جاتی ہے کیونکہ اس کے لئے اسے کافی اچھے پینسے مل رہے ہوتے ہیں یہ بات اس نے ابھی اپنی دوستوں اور ساس کو بھی بتا دی ہوتی ہے ظاہر ہے اس شو کے لئے اسے کال کتا جانا پڑے گا جہاں پہنچ کر وہ بریجو کو سرپرائز دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتی ہے کہ اس کا پتی باقی پتیوں کی طرح نہیں ہے جو کہ اپنی بیوی کی کامیابی سے جلے اب تو فلورا کی ساس نے بھی اپنی بہو کی کامیابی دیکھ کر اسے گلے لگا لیا ہوتا ہے فلحال اگلے ہی دن فلورا اپنی پوری ٹیم یعنی کی ارونہ رنگکو اور سیما کے ساتھ کال کتا کی بس پر سوار ہو جاتی ہے اس کے بعد سیدھا ہمیں فیشن شو کا دن دکھا جاتا ہے جہاں بریجو کو پتا چلتا ہے کہ اس فیشن شو میں بیکی بھی پارٹ لینے والی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بریجو فلورا کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں کر دیا نہ سرپرائز مجھے پہلے سے پتا تھا کہ جب میس فٹا فٹے کے اکاؤنٹ کی پوسٹ پر سائلنٹ ورٹس میں سپیلنگ مسٹیکس دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ میرا بھائی گوگل کا کام ہے پر میں تمہارے لئے خوش ہوں اس کی باتوں کو سن کر فلورا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ لوگ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر بکیا جاتی ہے جو کہ فلورا کو ترنت لجا کر ہنگامہ کرنے لگتی ہے اور مانگ کرتی ہے کہ اسے باہر کر دیا جائے اور یہ ایونٹ تو بل رام سمال رہا ہوتا ہے تو اسے جب اس بوال کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ فٹا فٹی بریجو کی پتنی فلورا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مس فٹا فٹی آج کی شو میں نہیں شامل ہوں گی کیونکہ جو مین موڈل شو سٹاپر بننے والی ہیں ان کی ضائفت خراب ہو گئی ہے اور کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ شو سٹاپر کے طور پر وہ مس فٹا فٹی کو موقع دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے کمپنی کے ایک سکسل کلیکشن کے کسٹومرز بڑھیں گے یہ سن کر بریجو کافی خوش ہوتا ہے پھر وہ بیکی کو جواب دیتا ہے کہ فیشن کا موٹے یا پتلے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اسے ہر عمر قد کاٹھی کا انسان کر سکتا ہے اس پر بیکی کہتی ہے کہ ریم پوک میں چلنے کے لئے کانفرنس کی ضرورت ہوتی ہے جو عورت اپنا چہرہ دکھانے میں شرم احسوس کر رہا ہے وہ بھلا ریم پر کانفرنس کیسے دکھا پائے گی یہ بات کہیں نہ کہیں سچ ہوتی ہے کیونکہ جب فلورا کی باری آتی ہے تو وہ پہلے تو تھوڑا ڈر کر چلتی ہے جس دوران اسے بیکی کی باتیں یاد آتی ہے ساتھی یہ بھی یاد آتا ہے کہ کیسے سب اس کی موٹی ہونے پر اس کو تانہ مارتے تھے جن سب کے بارے میں سوچنے کے بعد وہ اپنا فیس ماس کو ہٹا دیتی ہے اور پھر پورے کانفرنس سے ریم پر چل کر دکھا دیئے اس کو دیکھ کر سبھی کافی تعلیہ بجاتے ہیں اور بیکی کے چہرے کی جو مرجھائیاں تھی وہ اور بڑھ جاتی ہے برجو، ارونہ، سیمہ اور رنگ کو کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ فلورا نے یہ ثابت کر دیا کہ موٹا ہونا کوئی ابراز نہیں ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی وہ سٹوری اچھی لگی وہ ایکسپلینیشن اچھا لگاؤ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں ویڈیو ویڈیو